بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے نائنٹھ کلاس فزکر کی جو نیو سکیم ایسالوز ہے بہت سے بچوں کے بار بار کومیٹس اور میسی جا رہے تھے کے ساتھ جو نائنٹھ کلاس کی نیو سکیم ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دے تو آپ کی جو نائنٹھ کلاس کی سکیم ہے یہ مقمل طور پر اس دفعہ چینج ہوگی ہے بلکل ٹوٹلی ایچ اور ایوریسنگ سکیم کا چینج ہو چکا ہے اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کس چپٹر کے نمیریکل کر کے جانے ہیں کس چپٹر کے تھیری والے سوال کرنے ہیں کس چپٹر کو زیادہ فوکس کرنا ہے کس کو بلکل سکیپ کرنا ہے تو اس کے لئے تمام بچوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچے ایک دفعہ دلوشری پر کے کومنٹ میں ڈان لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کریں یہ جو فزیکس کی سکیم ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز لہور، راولپینڈی، گجناوالا، سائیوال، ملتان، فیصلہ با، سرگودہ، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے تمام بچوں کے لئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی نائنٹ کلاس کی فزیکس کا جو اب یکی پیپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچوں آپ نے جو ایکسسائز والے ایم سی کیوز ہیں ان کو اچھی طرح کر کے جانا ہے اور باقی کے جو تین ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کے ایڈیشنل ہوں گے ایڈیشنل سے کیا مراد ہے تھوڑے سے ایس سلوز ہوں گے کنسیپچل ٹائپ ہوں گے اور آپ کے چپٹر کے اندر جو تھیوری والا پورشن ہوتا ہے یہ وہاں سے پوچھ جائیں گے لیکن یہ کنفرم بات ہے انشاءاللہ نو کے نو جو ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کے ایکسسائز میں سے آنے ہیں تو آپ نے پہلے ایکسسائز والے ایم سی کیوز کرنے ہیں تو اسی طرح آپ کا یہ جو بارہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں یہ انشاءاللہ یہاں سے کور ہو جائیں گے تو ان ایم سی کیوز کی جو ترتیب اس طرح اس طرح ہوگی کہ آپ کے چپٹر نمبر واند میں سے ایک ایم سی کیوز ٹو سے بھی ایک ایم سی کیوز تھری سے بھی دو ایم سی کیوز فور سے ایک ایم سی کوز فائف سے بھی ایک ایم سی کوز سکس سے دو ایم سی کوز سیون سے ایک ایم سی کوز ایٹھ سے دو ایم سی کوز اور لاس شپٹر نائن سے ایک ایم سی کوز پوچھا جائے گا تو یہ تھے آپ کے بارہ جو ایم سی کوز ہیں بارہ نمبر کے ان کے جو ترطیب ہے وہ کیسے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا جب بھی آپ نے ایم سی کوز کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ایکسرسائز والے ایم سی کوز ہیں ان کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو شورٹ کوئیشن والا پورشن ہوتا ہے سبییکٹی پارڈ کا تو آپ کا جو سبییکٹی پارڈ میں آپ کو شورٹ کوئیشن والا جو پورشن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس تین پورشن ہوتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو کے نام سے کوئیشن نمبر تھری کے نام سے اور کوئیشن نمبر فور کو نام سے تو یہاں پہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ کا ان میں جو کنسپچل پیپر انیلیٹی کل ہے وہ کس طرح آنا ہے تو آپ کا جو یہ والا جو شورٹ کوئیشن والا پورشن ہوتا ہے اس میں ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ آٹھ ہوتے ہیں آٹھ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے پانچ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں لیکن یہ جو آٹھ سوال آپ کے پیپر میں آئیں گے ہر پورشن میں سے اس میں سے دو جو سوال ہوں گے وہ انیلیٹی کل یعنی کہ کنسپچل سوال ہوں گے سوال ہوں گے اور باقی کے جو چھیں سوال ہوں گے وہ آپ کے جو نالج بیس ہوں گے کتاب کے اندر سے ہوں گے تو اگر آپ کو انیلیٹی کل سوال نہیں بھی آتے تو پھر بھی چوائیس کے طور پر آپ ان کو چھوڑ کے جو آپ کا جو پورشن ہے وہ ہر پارٹ میں سے جو پانچ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کے کور ہو جائیں گے تو سب سے پہلا سبجیکٹی پارٹ کا جو پانچ کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کا چپٹر نمبر وان، تھری اور فائیف ان تین چپٹر کو ملاقے بنایا جائے گا چپٹر نمبر وان میں سے تین شورٹ کوئیسٹن چپٹر نمبر تھری میں سے بھی تین شورٹ کوئیسٹن چپٹر نمبر فائی میں سے دو شورٹ کوئیسٹن پوچھے جائیں گے یعنی کہ ٹوٹل جو شورٹ کوئیسٹن ہوں گے وہ آٹھ ہوں گے آٹھ میں سے اپنے پانچ کرنے ہوں گے یہ ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا یہ جو پانچن نمبر ٹو ہے یہ ٹوٹل دس نمبر کا ہوگا اس کے بعد نیکس question number 3 ہے اس میں بھی total 8 ہوتے ہیں 8 میں سے اپنے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور ان 8 میں سے آپ کے جو دو سوال ہیں وہ آپ کے analytical لازمی پوچھے جائیں گے تو آپ کے یہ جو 8 سوال ہوں گے یہ آپ کا question number 3 ہے یہ آپ کا chapter number 2, chapter number 7 اور chapter number 9 ان تینوں chapterوں کو ملا کے بنائے جائے گا chapter number 2 میں سے 3 short question chapter number 7 میں سے بھی 3 short question اور chapter number 9 میں سے 2 short question پوچھے جائیں گے یعنی کہ اس طرح اگر ہم نمبروں کی بات کریں تو question number 3 ہے اس کے بعد آپ کا short question کا جو last part ہوتا ہے question number 4 کے نام سے اس میں بھی total جو سوال ہوتے ہیں وہ 8 ہی ہوتے ہیں 8 میں سے اپنے 5 کرنے ہوتے ہیں تو یہ والے جو 5 سوال ہوتے ہیں اس دفعہ آپ کا جو question number 4 ہے یہ آپ کا chapter number 4, 6 اور 8 ان تینوں chapterوں کو ملا کے بنائے جائے گا بیٹا اس دفعہ آپ کی جو scheme ہے یہ مکمل طور پر change ہو چکی ہے اور یہ جو 8 سوال ہوں گے 8 میں سے جو اپنے 5 کرنے ہوں گے لیکن 8 میں سے 2 سوال ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے conceptual ہوں گے تو آپ کا جو chapter number 4 ہے اس میں سے 3 short question chapter number 6 میں سے بھی 3 short question اور chapter number 8 میں سے 2 short question پوچھے جائیں گے اسی طرح total 8 ہوں گے 8 میں سے اپنے 5 کرنے ہوگے question number 4 ہے یہ بھی آپ کا 10 number کا ہوگا اسی طرح اگر ہم short question کی بات کریں تو 30 marks کے آپ کے صرف و صرف جو ہیں وہ short question ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو most important part ہوتا ہے جس کو آپ long question والا portion بھی کہتے ہیں یہاں پہ بچے بہت پریشان ہیں بار بار comments message آ رہے ہیں کہ سار ہمیں اس دفعہ confirm کر دیں کس chapter سے numerical آنا ہے کس chapter سے theory آنی ہے تو تمام board کے بچے جو بھی board کے بچے ہیں وہ جس board سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو کو detail سے دیکھ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس board کے کس کس chapter میں سے numerical آنی ہے کس میں سے theory آنی ہے تو تمام بچے ایک دفعہ comment میں اپنا جو board ہے وہ مجھے mention کر دیں تاکہ میں دیکھ سکوں گے آپ کس کس پنجاب کے کس کس board سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیٹا آپ کے long question جو ہوتے ہیں یہ total تین ہوتے ہیں تین میں سے آپ نے دو long question کرنے ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے دو long question کرنے ہوتے ہیں ہر long question کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک a part ہوتا ہے ایک b part ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو آپ کا long question ہوتا ہے question number 5 کے نام سے ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو میں detail سے بتاؤں گا کہ numerical اور theory کا جو concept آپ نے کس طرح clear کرنا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو question number 5 ہوتا ہے بیٹا اس کے جو دو پارٹ ہیں یہ اس دفعہ آپ کے chapter number 1, 3 اور 5 ان تینوں chapterوں کو ملا کے بنائے جائیں گے اس کے بعد next جو question number 6 ہوگا یہ آپ کا جو تین chapter ہوں گے chapter number 2, 7 اور 9 ان تینوں chapterوں کو ملا کے question number 6 بنایا جائے گا پنجاب کے تمام boards میں اس کے بعد next جو question number آپ کا 7 ہوگا یہ آپ کا بیٹا chapter number 4, 6 اور 8 ان تینوں chapterوں کو ملا کے بنائے جائے گا اب یہاں پہ بچے سوال کرتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس chapter سے theory آنی ہے کس chapter سے numeric آنی ہے تو بیٹا آپ کو میں یہاں پہ ایک سادہ سی example لیتا ہوں آپ کے پنجاب کے جو ہیں 9 boards ہوتے ہیں پورے پنجاب کے اب 9 boards کے دو paper ہوتے ہیں ایک پہلے گروپ کا ہوتا ہے اور ایک evening group کا ہوتا ہے دوسرے گروپ کا اسی طرح اگر ہم physics کے paperوں کی بات کریں تو total آپ کے جو ہیں وہ 18 papers ہونے ہیں physics کے پنجاب کے 9 boards کے اب بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کنفرم بتائیں کہ اس chapter سے numerical آنی ہے اس chapter سے theory آنی ہے تو بیٹا آپ کی جو 2024 کی slo scheme ہے اس میں کسی بھی board کا کنفرم نہیں ہے کہ کس chapter سے theory آنی ہے کس chapter سے numerical آنی ہے اگر آپ نے question number 5 کو attempt کرنا ہے تو آپ کو chapter number 1 3 اور 5 ان تینوں chapter کی theory بھی کر کے جانی پڑے گی اور numerical بھی کر کے جانا پڑے گا کسی بھی board میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کس chapter سے numerical آ سکتا ہے کسی بھی chapter سے theory کا سوال پوچھا جا سکتا ہے بچے بار بار یہی کہتے ہیں کہ سر ہم اس کے theory کر لیتے ہیں اس کے numerical important ہے یہ کر لیتے ہیں تو بیٹا اس دفعہ آپ نے important والی بات پہ نہیں جانا ہے آپ نے جو بھی long question question number 5 ہے question number 6 ہے question number 7 ہے جو بھی long question attempt کرنا ہے ان تینوں chapters کے آپ نے numerical بھی کر کے جانا ہے examples بھی کر کے جانا ہے example بہت important ہے اس دفعہ اور جو theory والے سوال ہیں وہ بھی آپ نے کر کے جانا ہے تو یہ confirm بیٹا بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی chapter سے numerical اور theory پوچھی جا سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ آپ کے جو دو part ہوتے ہیں A اور B یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک theory کا part ہوگا ایک numerical کا part ہوگا تو یہ جو آپ کے دونوں part ہیں یہ دونوں numerical کے بھی ہو سکتے ہیں دونوں theory کے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہر بورڈ میں مختلف ہوگا تو بیٹا آپ نے request میری یہی ہے کہ آپ نے جو بھی long question تیار کرنا ہے آپ نے بلکل کوئی بھی chapter 24 پہ نہیں چھوڑنا کہ اس کی theory کر لیتا ہوں اس کی numerical کر لیتا ہوں میری بار 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 تمام بچوں سے یہی request ہے کہ بیٹا آپ نے theory اور numerical جو بھی long question کرنا ہے ان تینوں chapter کے کر کے جانے ہیں تو یہاں پہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی discuss کی ہوئے کہ پنتالیس فیصد جو paper ہے یہ آپ کا knowledge base یعنی کہ کتاب کے اندر سے آنا ہے اور جو پچیس فیصد paper ہے یعنی کہ پندرہ نمبر کا جو paper یہ بیٹا آپ کے پندرہ نمبر کا paper conceptual analytic یہ میں آپ کو اوپر بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے ہر portion میں دو دو جو short question ہیں یہ آپ کے analytical پوچھے جائیں گے تین جو mc کو جائیں وہ analytical آئیں گے اور یہاں پہ ہر portion میں ایک long question ایسا ہوگا جو ہے جو کہ تھوڑا سا analytical ہوگا کتاب سے ہٹ کے ہوگا اس کی statement ہوگی change کی جائے گی اب یہ والا جو part میں آپ کے ساتھ discuss کرنے لگا ہوں یہ بہت important part ہے یہ ان بچوں کے لئے weightage بتا رہا ہوں جن بچوں کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف دو سے تین گھنٹے میں ہم صرف تیاری کریں اور ہمارا جو paper ہے وہ 30 سے 35 نمبر کا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حال ہو جائے تو بیٹا یہاں پہ آپ کو میں detail سے بتا دوں کہ آپ کا جو chapter number one ہے اس میں سے کم سے کم ساتھ نمبر کا اور زیادہ سے زیادہ بارہ نمبر کا paper آتا ہے chapter number two میں سے یارہ کم سے کم اور بارہ زیادہ سے زیادہ نمبر کا paper آتا ہے chapter number three میں سے بارہ سے تیرہ نمبر کا paper آتا ہے chapter number four سے بھی یارہ سے بارہ نمبر کا paper آئے گا chapter number five سے پانچ سے دس نمبر کا paper صرف آنا ہے chapter number six میں سے بارہ سے تیرہ نمبر کا paper آئے گا chapter number seven سے یارہ سے بارہ نمبر کا paper آنا ہے chapter number eight سے نو سے دس نمبر کا paper آنا ہے chapter number nine سے پانچ سے دس نمبر کا paper آنا ہے تو بیٹا اگر آپ تیس سے پینتیس نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں چیپٹر نببر تھری چیپٹر نببر سکس اور چیپٹر نببر سیمن یہ والے جو چار چیپٹر ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گرانٹی کے ساتھ بیٹا تیر سے پینتیس نببر کنفرم آ جائیں گے اور ساتھ آپ کی جو ایکسرسائز والے ایم سی کیوز ہیں اگر آپ وہ کر کے چلے جاتے ہیں تو آٹھ نمبر آپ کے جو ہیں وہ ایم سی کیوز سے کنفرم ہو جائیں گے باقی یہ والے چار چپٹر کر کے آپ تیر سے پینتیس نمبر انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے گرانٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ کو فزکس کا مکمل گیس پیپر شور جو ایمپورٹن ایس والوز شور کوئیشن ہے لونگ کوئیشن ہے ایمپورٹن ایمیریکل ہے حال شودہ ایمپورٹن ایم سی کیوز ایس والوز وہ آپ صرف صرف دو سو روپے میں حاصل کر سکتے ہیں میرے اس نمبر پر وارس اپ کر کے صرف دو سو روپے میں آپ کو فزکس کا مکمل گیس پیپر مل جائے گا شور کوئیشن بھی ہوں گے لونگ کوئیشن بھی ہوں گے حال شودہ ایم سی کیوز بھی ہوں گے اور سکیم بھی ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ تو صرف صرف دو سو روپے میں آپ اس نمبر پر وارس اپ کر کے ابھی جو پی ڈی ایف کی فائل ہیں وہ آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی بیٹا آپ کی نائنٹ کلاس کی جو ایس ایلوز دوزر چوبیس کی سکیم ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اور سوال ہو ہم اسے کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ